راج کپور کی بلوگ بسٹر فلم ستیم شیوم سندرم ان کی سب سے شاندار فلموں میں شامل ہے فلم میں سشی کپور اور جینا تمان نے لیڈ رول نبھایا تھا فلم کی کہانی خوبصورت آواز بالی بسورت لڑکی کی تھی جس سے ہیرو سشی کپور بینا دیکھے پیار کر بیٹھتے ہیں ستیم شیوم سندرم میں روپا کے کردار میں جینا تمان نے کمال کی ایکٹنگ کی لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ان سے پہلے اس کردار کو لطا منگیش کر نبھانے والی تھی شومن راج کپور نے ہندی فلم انڈسٹری کو کچھ بہترین فلمیں دی ہیں وہ اپنی کہانیوں کے ساتھ ہمیشہ سماج کی قروتیوں پر بات کرنے کی کوشش کرتے تھے حالانکہ اپنے وشہ کے کارن کئی بار ان کی فلموں کو ویوادوں کا بھی سامنا کرنا پڑا راج کپور کی کیسی ہی فلم تھی ستیم شیوم سندرم اس فلم میں ڈیریکٹر نے ایسے پیار کو دکھایا جہاں تن کی سندرتہ سے زیادہ من کی سندرتہ مائنے رکھتے تھی ستیم شیوم سندرم کی کہانی دل جیت لینے والی تھی لیکن پھر بھی یہ فلم ویوادوں سے گھر گئی ستیم شیوم سندرم میں جینا تمان اور سشی کپور نے لیڈ رول نبھایا تھا فلم میں ہیرو ہیروین کو دیکھے بینا اس کی خوبصورت آواز سن کر اپنا دل ہار بیٹھتا ہے ستیم شیوم سندرم کے پیچھے راج کپور کی پریڑنا بنی تھی سفر کوکیلا لطا ونگیش کر وہ اس فلم میں روپا کا لیڈ رول بھی نبھانے والی تھی لیکن شو مین کی کمنٹ نے انہیں ناراض کر دیا اور انہوں نے فلم کرنے سے انکار کر دیا ستیم شیوم سندرم کی کہانی کے لیے راج کپور کی پہلی پسند لطا ونگیش کر تھی دراصل نامی سنگر بننے سے پہلے انہوں نے ایکٹنگ میں بھی ہاتھ آزمائیا تھا اور ان کے پاس کئی چھوٹے موٹے رول کرنے کا انہوبھت تھا ایسے میں جب راج کپور نے لطا ونگیش کر کو ستیم شیوم سندرم کی کہانی سنائی تو انہیں یہ کہانی بہت پسند آئی اور انہوں نے لیڈ رول نبھانے کے لیے حامی بھر دی راج کپور کی اس فلم کے لیے لطا ونگیش کر بلکل فٹ تھی رتو نندہ نے دوہزار دو میں اپنی کتاب راج کپور سپیکس میں اس کا خلاصہ کیا تھا ستیم شیوم سندرم کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے فلم کو لے کر بات کرتے ہوئے راج کپور نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک مکملی آواز لیکن بس صورت لڑکی کی کہانی ہے جب یہ بات لطا ونگیش کر کے کانوں تک پہنچی تو یہ بات انہیں چوب گئی فلم کو لے کر بات کرتے ہوئے راج کپور نے اپنے ایک انٹرو میں کہا تھا کہ ایک پتھر لیجئے یہ بس ایک پتھر ہے لیکن اس پر کوئی دھارمک چن بنا دیجئے تو یہ بھگوان بن جائے گا آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہوئے معنی رکھتا ہے آپ ایک خوبصورت آواز سنتے ہیں لیکن بات میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آواز ایک بدصورت لڑکی کی ہے راج کپور اتنا کہتے ہی رک گئے اور ترنت آدیش دیا بدصورت لڑکی والی بات کو کٹ کر دو لطا پریشان ہو جائیں گی حالانکہ انٹ میں یہ بات لطا منگیش کر تک جیسے تیسے پہنچ ہی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ لطا منگیش کر نے ناراض ہو کر فلم ستیم شیوام سندرم سے کنارہ کر لیا بعد میں یہ فلم جا کر جینت امان کی جھولی میں گری اور روپا کے کردار میں ابھی نیتری ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی راج کپور کے بدصورت والے کمنٹ کے بعد لطا منگیش کر نے تو گسے میں آ کر فلم کے لیے گانے سے بھی انکار کر دیا تھا حالانکہ بعد میں راج کپور نے لطا منگیش کر کو ستیم شیوام سندرم میں گانے کے لیے تو منع ہی لیا